اسلام علیکم ویوور امید کرتا سب خیریت سے ہوں گے قبوتر کے دسویں کلی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اس وقت آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہ ہاتھ سے آپ کو سمجھاتا ہوں بیسیکل کے لئے قبوتر کا پورا کندہ دیکھا جائے شولڈر اس کا آتا ہے جو کہ ہمارا کندہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے شولڈر جو ہے شولڈر پہ اس کے جو ہیں بغل کے پر ہوتے ہیں اور بغل کے پر جو ہیں پروازی کبوتر کے لمبے ہوتے ہیں اور بریڈر کبوتر کے چھوٹے ہوتے ہیں پھر کونی سے آگے کونی سے آگے جو ہے اس کے بھائر کے دس پر سٹارٹ ہوتے ہیں ان پہ کونی پہ پہلی کلی آتی کونی پہ پہلی کلی آتی ہے جو بھائر کے دس پر ہوتے ہیں اور یہ کلی جو ہے جتنی بغل کے پر کے نیچے ہوگی یعنی اس کی پہلی کلی اور بغل کی جو کلی ہے اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے یہ اس کے نیچے جتنی ہوگی کبوتر اتنا ہی آپ کا پکا ہوگا واپسی صحیح کرے گا اور ہوا کے پیشر کو کنٹرول رکھے گا ہوا ریلیز نہیں ہو دے گا اس کے آگے جو پہ رہا آتے ہیں پہلی کلی دوسری کلی تیسری کلی چوتھی کلی پانچی کلی چھویں کلی یہ چھے کلی ہیں جو ہیں یہ جو ہے ہاتھ کی جو آگے والا حصہ جو آتا ہے جسے آپ یعنی کلائی لگ جاتے ہوئے کہتے ہیں اس میں یہ چھے کلی ہوتی ہیں اور یہ چھے کلی ہیں سیدھی یعنی فکس ہوتی ہیں ان کی مومن جو ہے یعنی رائٹ لیفٹ نہیں ہو سکتی یہاں آگے جو بات آتی ہے کلائی پہ اب کلائی پہ بات کرتے ہیں یہ جو کلائی کا ہمارا جو جوڑ ہے اس طرح کبوتر کے ابھی ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ ہوتا ہے اور اس پہ کبوتر کی جو کلائی ہے کلائی پہ جو اس کی جو ہوتی ہے وہ ساتھویں کلی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں کلائی کے مومنٹ آپ دیکھیں آگے پیچھے ہل سکتی اس پہ ساتھویں کلی ہوتی ہے اب ساتھویں کلی اس پہ ہوتی ہے اس لئے ساتھویں پر کا بڑا اہم رول ہے کیونکہ یہ بھائر کے جو تین پر ہے آٹھوہ نوہ دسوہ اس کو بریج پرویڈ کرتا ہے اندر کے پروں کے ساتھ اب بھائر کی بات کرتے ہیں ہم تین کلیوں کی فرض کیا کہ یہ بھائر کا دسوہ کندہ یہ چھوٹی ہماری جو انگلی ہے یہ ہے اس طرح کبوتر کے ہاتھ پہ ایک آپ اگر ایک دھانچہ دیکھیں پچھلے میری ویڈیو میں دیکھو تو اس میں آپ کو کلیر پت میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں جو یہ چھوٹی انگلی ہے یہ دسویں کلی اس کی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ہاتھ میں نے بند کرتا ہوں یوں کر کے اپنا ہاتھ خدا بند کریں اس ویڈیو کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاتھ کی پکڑ کتنی ہے وہ پر وہ بند نہیں کیا لیکن جب یہ بند کروں گا تو کمپلیٹ پکڑ آئے گی اس طرح کا جو پر ہمیں چاہئے یعنی اگر پر میں یوں گیپ ہوگا تو وہ کبوتر جو ہے آپ کا ہوا سے لڑنی سکے گا ہوا سے لڑنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا یہ جو دسویں پر ہے یہ نویں کے نیچے ہو نظر نہ آئے جب یہ سارے پر یہ ساتھ یوں جھوڑا ہوگا تو یہ مضبوطی سے پورے کا پورے کندے کو یعنی پورے کا پورے کندے کو سپورٹ کرے گا اور پروں کو بکھنے نہیں دے گا اس لئے دسویں کندہ جو ہے نویں کے نیچے ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پروں کو مضبوطی سے پکڑنے بھی اس کا کی رول ہے اب بات کر لیتے ہیں ساتویں پر جو ساتویں پر کی جو تیلی ہے اس کے دونوں طرف چڑائی ہونی چاہیے وہ پر جو ہے آٹھویں کے نیچے بھی ہونا چاہیے چڑائی میں اور چڑائی میں چھویں کے سات بھی یعنی چھویں کے بھی ہونا چاہیے اوپر چڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے بھائر کے یہ بھائر کے جو تین پر ہیں اب دیکھیں ہاتھ کی انگلیاں آگے پیچھے کلائی کے مومنٹ کرتی ہیں اب کبوتر اگر آگے بھڑنا ہوتا ہے کبھی آپ نے اگر تیراکی جانتے ہیں یا چپو کو آپ نے دیکھو اگر وہ یوں چلتا ہے یوں وہ پانی کو پش کرتا ہے تو کبوتر وہ تیراک آگے جاتا ہے کشتی آگے جاتی ہے تو اس طرح جب کبوتر نے بھی جب اڑنا ہوتا ہے آگے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے یہی جو بھائر کے پارے ان کا انگل اس انداز میں کرتا ہے اور ہوا پیچھے کو پش کرتا ہے جس کے وجہ سے اس کے آگے مومنٹ ہوتی ہے یعنی وہ اپنی سپیڈ اور اپنی مومنٹ جو ہے ان پروں پریشر جو ہے ہوا کے پریشر کو یوز انہی تین پروں کی وجہ سے کرتا ہے انہی تین پروں کی وجہ سے کرتا ہے اس لیے جب ہم باہر کے تین پر کار دیتے ہیں کبوتر کے تو کبوتر بلندی پکڑتا اتنی بلندی نہیں پکڑتا اور پھر کے بیٹھ جاتا ہے یہ ساری کے ساری ان پروں کی لوجک ہے سمجھانے کے میں نے کوشش کی امید کاتے ہیں ویڈیو کو پسند آئے کیا تو کسٹے سسکرائب کیجئے لائک کیجئے جزاکاللہ جزاکاللہ